ہمارے باپ دادا بڑھتے آئے ہیں اور ہم بھی گھر کے بکھائیں گے انشاءاللہ اندفر کی طاقتوں کے شرح جس کا چیتا جانتا ہوں بھارن ہمارے باپ دادا آج اتحاس گواہے ہزاروں کی تعداد میں ہم نے قربانیاں اس ملک کو بچانے کے لئے دی آج تازہ اتحاس اس نوجوان کا ہے جو دس بار میں ٹوپ رہے تھے لوگ ان کو بچانے کے لئے میواد کا ایک بیر اپنی جان کی برواد کی امنا اس نبی میں اتر گیا میں اس کے لئے جھوڑ دار تانیہ بڑھاتو جمین پر ہم ہیں تو میں سب سے پہلے اس گاؤں کی سرداری اس گاؤں کے جمع دار اس کی نئی نسلے نوجوان اور علاقے کے تمام جمع دار لوگ جت میں موجود ہیں میں چاہتا ہوں سب اپنے لئے ایک بار جھوڑ دار تانیہ بجائیں کیونکہ آپ اتنی گرمی میں اپنا کام چھوڑ کر اپنے تمام جنورتیں چھوڑ کر صرف اس لئے یہاں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے ایک بہتر بھویسے کے لئے ہم سرکار چونے جا رہے ہیں تو یہ بہت مہتپور فیضتہ ہے اس لئے آپ کام چھوڑ کر ہیں یہاں تو آپ سب بہت مبارک بات کے مستحید ہیں آدمیہ منتری ریاض صاحب میرے بڑے بھائی امران جی میں چاہتا ہوں امران بھائی کے لئے بر جھوڑ دارتانیہ بجائیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بلبوتے بینہ کسی راجلی تک مراست کے اپنے بلبوتے بڑے بڑے چکتانوں سے تکرا کر مکہ منتری کا چہرہ کوئی ہور کرتا تھا جس کے خلاف آپ چناؤ لڑے لیکن آپ کی مینر آپ کی طاقت کی بنیاد پر آپ نے اس کو ناکھو چڑے چپا دیئے وہ امران بھائی آپ کے بینچ موجیوں پہ آپ کا ہوتنا بنانے آئے ہیں ہمارے انعاقے میں تمام جمعہ داران آدمیہ جہندار صاحب یہاں بیٹھے ہیں آپ کے لئے صرف کچھاؤں گا جب جناہوں کی سروعات ہوئی تھی جب ٹکٹ دسٹیلیوشن ہوا تھا تو تمام جتنے کنڈیڈے ٹکٹ مانگ رہے تھے انہوں نے تمام میں سمرتن دیا تو میں نے کال کر کے ایک ساتھی سے آمکار پر چناوی چرچہ ہوتی ہے سناو کے بارے میں جاننے کی چکیہ سے ہوتی ہے میں نے ایک آدمی سے یہ پوچھو فون کر کے کہ بھائی جو یہ آدمی نے آج سمرتن دیا ہے جو دریلیوشن صاحب کو یہ امانداری سے ان کے ساتھ رہیں گے کیا تو اس آدمی کا جواب سن کر مجھے ان کی سکسیت کے بارے میں انداجہ ہوا اس وقتی نے پلک کر کہا جیلدار صاحب کھانداری آدمی ہے وہ دھوکہ نہیں کرتا کسی کے ساتھ یہ کمائی ہے جیلدار صاحب آپ کی آپ سے آدمی ہیں میرے بڑے بھائی کہ جتنے ساتھی کاموری سے ٹکٹ مانگ رہے تھے میں نے ایک ایک کر کے سب کے لیے پوچھا تو آپ نے کہا جی جان سے جو دریلیوشن صاحب کو قدائق بڑھانے کے لیے مینک کریں گے تو میں چاہتا ہوں جیلدار صاحب اور تمام اپنے پرتیاسی ہمارے ٹکٹ مانگ سے ان کے لیے ایک بار جردار تعلیم آپ بجھا دیجئے آدمی دہرہ پیٹے ہیں ان کے نام کے پیچھے آپ میوہ دی لگاتے ہیں تو یہ میرے لیے یادرام جی ساری میوہ دی آپ لگاتے ہیں ہمارے لیے اس علاقے کے لیے یہ فکر کی بات ہے کہ ہمارے لوگ آپ جیلدار کے پیچھے بیواتے ہیں اور میں کیونکہ میں ان نئی نسل کے لوگوں کو ان کا بنایا ہو گیتی ہوں انہوں نے مجھے سر میں بٹھا کر یہ جیلداری سوپی کہ میں ان نئی نسل کے لوگوں کی بات رازمیتی منچوں پر رکھ سکوں اور تمام ان لوگوں کے سامنے ان کی آواز بن سکوں جن جہاں ان کی آواز نہیں پہنچ پاتی میں میری نئی نسل کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں آج وہ سمیں ہے کہ رازمیتی کروچ میں لے رہی ہے ہر آدمی اس طرح سوچتا ہے کہ میں بھلت آدمی کو نہ چونکے ایک اچھے آدمی کو چراؤ کروں دو لوگوں میں سے جو اچھا ہے اس آدمی کا چننے کا قیم کروں جیسا مجھ سے پہلے کے وقتہوں نے بھی بتایا تو میں آپ لوگوں سے یہ بتانے آیا ہوں کہ ملک ایسے اس ستیدی میں کھڑا ہے کہ آپ لوگوں کو بہت سوچ بوچ سے فیصلہ لینے کی ضرورت ہے ملک آج ایسی طاقتوں کے ہاتھ میں ہے جو اس ملک کو ہندو مسلم کے نام پر نفرت کے نام پر بھاگ کر چلانا چاہتے ہیں جو ایسی نفرت ملک میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس ملک میں نبے سمیتے گراج کرسکے ہیں ان طاقتوں کو پہچان کر ان طاقتوں کے خلاف میواد کا ہر انسان ہمارے اتحاس رہا ہے ہم سنبردائی اور نفرت کے خلاف ہمارے باپ دادا لڑتے آئے ہیں اور ہم بھی لڑھ کے دکھائیں ہیں انشاءاللہ ان نفرت کی طاقتوں کے خلاف جس کا چیتا جانتا ہوں بھارن ہمارے باپ دادا آج اتحاس گواہے ہزاروں کی تعداد میں ہم نے قربانیاں اس ملک کو بچانے کے لئے دی آج تازہ اتحاس اس نوجوان کا ہے جو دس پارڈ میں ٹوبرے تھے لوگ ان کو بچانے کے لئے میرا اکھا ایک بیر اپنی جان کی برواد کی امینا اس ندی میں اُچر گیا اس کے لئے چودہ سالیہ رجاتوں یہ اتحاس ہے ہم نوجوانوں آپ کو بچانا چاہتا ہوں ایسا اتحاس کسی قوم کا نہیں رہا ایسا ہمارا اتحاس رہا ہے اس کو پہچانو اور ان نفرتی طاقتوں کے خلاف لڑنے کا کام کرو زیادہ سے زیادہ تعداد ان نفرتی طاقتوں کے خلاف ایک چپ ہو کر لڑنے کا کام کر دی میرے چناب میں ایک گلتی ہوئی جی میں آپ سے اس لئے کہنا چاہ رہا ہوں جتنے لوگ یہاں ہیں ہر ایک آدمی تم سے کم دست دست ان ووٹوں پر کام کرنے کا کام کریے جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں آپ سے میں جمعہ داری دیکھ کر جا رہا ہوں اس بہکاوے میں یا اس پومنٹ میں نہ رہے ہیں چناؤ ہے چناؤ سے کہیں گے ایک بیٹنی بنے چاہیے موٹوں سے ایک لاکھ چھوڑوں ہم دیکھ لاکھ پار جائیں گے